یہاں سے آگے بڑھتے ہیں سنٹر کے مصر ریسپٹر سا سنسٹی ٹو چینج ان پی ایچ آف دا سراؤنڈنگ سی ایس اف دیکھیں اس کو ہم سمجھنے کے لیے جو ہے نا پہلے ہم رسپائریٹری کنٹرول دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا رسپائریشن ریگولیشن آف دا رسپائریشن ہے ریگولیشن آف دا رسپائریشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دو سسٹمز کام کرتے ہیں ایک ہمارا نروس سسٹم ہے اور ایک ہمار ہمارا کیمکل سسٹم ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہماری رسپائریشن کو کنٹرول کرتے ہیں اور لازمی نہیں ہے کہ یہ کنٹرول کرے تو یہ نہیں کرے گا دونوں انٹر مگلڈ ہیں ٹھیک ہے ان کے فانکشن جیسے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اے ہو گیا بی ہو گیا سب سے پیدühl ہم بی پڑھتے ہیں بی دیکھیں ہمارے پاس بی جو ہے ہمارے پاس یہ ہے آپ نے کیا ہے کیمکل اسٹر حاضر اس کے پاس تین ہے نمبر ون پیریفرل کیمو ریسپٹرز اور نمبر ٹو سنٹرل کیمو ریسپٹرز اور نمبر تھری جو ہے نا پلمانری انڈ مایو کارڈیل جو ریسپٹرز ہیں تو ہمارا جو ایم سی کیو ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ سنٹرل کیمو ریسپٹرز جو ہے نا دے آر سینسٹیو ٹھیک ہے نا ملتو پی ایچ آف دا سرونڈنگ سی ایس اف یا انٹرسٹیشل فلو ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ جو یہ تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہیں تقریبا تین ہیں ہمارے پاس کیمکل ریگولیشن آف دا ریسپٹرز میں پیریفرل ریسپٹرز کیمو ریسپٹرز سنٹرل کیمو ریسپٹرز اور پلمانری انڈ مایو کارڈیل کیمو ریسپٹرز ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں پلمانری بلڈ ویسلز میں اور کورانری بلڈ ویسلز میں ٹھیک ہے بس یہاں ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کے پیریفرل اور سنٹرل میں ڈیٹیل کیا ہے پہ پہ دیکھیں پیریفرل اور سنٹرل میں جو ہیں پیریفرل جو کیمو ریسپٹرز یہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی ڈائیگرام دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پیریفرل کیموری سپٹرز ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ہماری ہے آرچ آف آرٹا اور یہ ہوگئے بروکیوز فیلک ٹرنک یہاں سے نکل رہی ہے رائٹ کومن کروٹیٹ یہاں سے نکل رہی ہے رائٹ سبکلیوین ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے یہ دیکھیں یہاں آ رہی ہے یہاں سے لیفٹ کومن کروٹیٹ نکل رہی ہے یہاں پھر نکلے گی یہ میں نے بنا ہی نہیں ہے لیکن یہاں پہ لیفٹ سبکلیوین نکلے گی اچھا لیفٹ کومن کروٹیٹ اوپر جائے گی اوپر دیکھیں بائی فرکریٹ ہوتی ہیں دونوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بائی فرکریٹ ہوتی ہیں کہ لیفٹ کومن کروٹیٹ اوپر جاکے کومن کروٹیٹ آرٹری جو ہیں وہ بائی فلکیٹ کس لیول پر کرتی ہیں آپ کے لکھاو آئے کہ کومن کروٹیٹ آرٹریز بائی فلکیٹ کرتی ہیں ہے نا دیکھیں سی فور آپ کو نظر آ رہا ہے نا دیکھیں سی فور آپ کو نظر آ رہا ہے ٹرکی ہے یا فور کر نظر آئے گی سارے سی فور رل فور ہے تو یہاں پہ دیکھیں بائی فوگیشن ہوتی ہے نا یہاں پہ اس جگہ میں بائی فوگیشن ہوتی ہے آئیسی اے اور ای سی اے میں ٹھیک ہے نا یہ ہوگیا آئیسی اے اور ای سی اے ٹھیک ہے یہ vivification ہے سی فور کے لیول پر ٹھیک ہے چلو یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بعد دیکھیں جو یہاں پہ دیکھیں سی کیروٹیٹ بوڈیز میں نے لکھی نئے دو بوڈیز اس طرح کر کے دو آئیز میں نے بنایئے ٹھیک ہے یہ آرٹریز ہیں ٹھیک ہے نا یہ آرٹریز یہ سوری یہ ایرٹک باڈی کیا لائے گی اس کے بعد آرز آف ایورٹا میں آ جائیے دیکھیں یہ ایرٹک باڈی کیا لائے گی یہ ہماری ہو گئی ایرٹک اور باڈی تک ہے ایرٹک باڈی یہ دونوں باڈی جو ہیں کہ ایرٹک اور کیروڈی باڈی یہ سنس کرتی ہیں کس کو کس کو سنس کرتی ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ سنس کرتی ہیں جو پارشل پریشر آف کاربن ڈائیک سائیٹ بڑھ جاتا ہے اور پارشل پریشر آف اکسین جب کم ہو جاتا ہے تو یہ سینس کرتی ہیں کاربن ڈائکسائیڈ اور پارشل پریشر آف اکسین کو پی فور پریفرال پی فور پارشل پریشر یہ آپ نے یاد رکھنا ہے گیس دونوں جو بلڈ گیسز نے اچھا اس کے بعد دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے کہ جب سینس کرتی ہیں تو یہ سیگنالز یہ والی جو ہے گلوس آف ایرنجیل کے تھو اور ایورٹک ایورٹا جو ہے ایورٹا جو ہے ایورٹک باڈی جو ہے وہ ویگس کے تھو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ میں دوبارہ فوکس کرتا ہوں جو یہاں پہ ایورٹک باڈیز ہیں یہ ویگس کے تھو سیگنالز بیج رہی ہیں کہاں بیج رہی ہیں یہ ڈورسل اس پہ ریسپائرٹری گروپ میں یہ میڈیولا اپلانگیٹا میں ہوتا ہے اس کے بعد یہاں سے دیکھیں کروڈٹ باڈی کروڈٹ باڈی پہ نائنٹ نرف کے تھو یہاں پہ جس کو گلوسو فرنجل بولتے ہیں یہ سیگنالز بیجتی ہے کہاں بیجتی ہے یہ وہی جو ڈورسل ریسپائرٹری گروپ ہے میڈیولا اپلانگیٹا میں دیکھیں یہ انسپائرٹری گروپ ہے میں انسپائرٹری ٹھیک ہے یہ جو ڈورسل ریسپائرٹری گروپ ایڈ دا میڈیولا اپلانگیٹا ہے نا یہ نارمال ریسپائرٹریشن ڈیورنگ ریسپ پہ یہ کام اس کا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پھر کیا کرتا ہے سیگنالز ڈاون ورڈ تھو فرنگ نا ڈیورنگ ریسپ کو یہ سیگنالز دیتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا یہ ہمارے ہو گئے یہ جو ہے نا پیریفرل کیمو ریسپٹرز بٹ ہمارا ایم سی کیو ہے جو ہے وہ ہے اس کے بارے میں سنٹرل کیمو ریسپٹرز کے بارے میں ابھی دیکھیں دوسرا ہے سنٹرل کیمو ریسپٹرز سنٹرل کیمو ریسپٹرز جو ہے نا ان کو میڈولری کیمو ریسپٹرز بھی کہتے ہیں یاد رکھیں کیونکہ یہ ہوتے ہی میڈولا میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پونز ہے نا فر والا یہ دیکھیں یہ پونز ہے ٹھیک ہے تو یہ میڈولا یہ نیچے جو ہے یہ میڈولا یہ میں نے بنایا ہے نا یہ دائرے یہ ہیں ہمارے central chemo receptors یہ مجولہ of long atom یہ دیکھیں سامنے یہ جو ہے نا یہ fourth ventricle ہے ٹھیک ہے تو یہ central chemo receptors یہ sense کس چیز کو کرتے ہیں peripheral P for pressure P for peripheral ٹھیک ہے تو یہ لیکن یہ sense کیا کرتے ہیں sense کرتے ہیں C for central اور C for صرف کچھ بھی نہیں بس increased H پلاس آئنس کو یہ sense کرتے ہیں یا increased partial sorry یہ pH ٹھیک ہے یاد رکھیں increase H ہو گیا نا increase H تو pH automatically raise ہوگا raise ہونا ہونے کا مطلب یہ pH ہوگا acidic ٹھیک ہے زیادہ pH والی چیز acidic ہوتی ہے کم pH والی basic ہوتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو pH ہمارا جو ہے نا جب raise ہوگا in the CSF یا interstitial fluid میں تو یہ central chemo receptors جو medula of long atom ہیں تو یہ act کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے اصل میں دیکھیں جب carbon dioxide جب بڑھ جاتی ہے نا tissue fluid میں تو carbon dioxide جب بڑھ جاتی ہے نا tissue fluid میں تو دیکھیں ایک carbon dioxide اور پھر water ملتے ہیں ملکہ sodium hydrogen bicarbonate بناتے ہیں ٹھیک ہے H2CO3 بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ reaction جو ہوتا ہے نا یہ equilibrium reaction ہوتا یہ ادھر جادہ آتا ادھر جادہ آتا لیکن حقیقت یہ بھی ہے نا CO3 میں certain conditions میں یہ dissociate بھی ہوتا ہے تو H پلس بڑھ جاتی ہے جب یہ H پلس بڑھ جاتی ہے تو ہمارا کیا ہوتا ہے medullary center یہ act کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر signaling کرتے ہیں یہ signals بیشتے ہیں صحیح ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں جب carbon dioxide بڑھتی ہے تو H پلس بڑھتی ہے اور pH کم ہو جاتی ہے بھی یاد رکھیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی carbon dioxide کے role ہم بھول نہیں سکتے کیونکہ زیادہ carbon dioxide ہو تو acidic ماحول پویدہ ہوتا ہے اسی طرح جب carbon dioxide زیادہ ہوگی تو water کے سر ایس ایس بنے گا نا یہ چین ہے ٹھیک ہے تو یہ سینس کرتی ہے pH کو یا H plus آئین کی concentration کو ٹھیک ہے نا تو ہوتا کیا ہے کہ آچھا یہ ہوگیا پھر ہمارے دیکھیں یہ pulmonary وسculature میں یہ ہوتا ہے coronary وسculature میں ابھی ہم دھوڑی سی ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں ریگولیشن آف ریسپاریشن میں نروس رول کیا ہے ٹھیک ہے نا ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں نروس میں وولنٹری ہوتا ہے ایک آٹومیٹک ہوتا ہے وولنٹری جو ہمارے پاڈس کے دو سنٹر اور میڈولا میں بھی دو سنٹر سنٹر اس کے اٹومیٹ کے ٹھیک ہے پاڈس میں ہمارا پاس نیومو ٹیک سنٹر اور پاڈس میں ہمارا پاس اپنیو سٹر سنٹر ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بات میڈولا میں ہمارا دارسل روڈ inspiratory اور expiratory neurons ہوتے ہیں اور یہ دونوں میں رول پلے کرتا ہے certain conditions میں فر ایکزامل دیورنگ ایکسرسائز اچھا وہ ہوتا کیا ہے تو ہمارا جو نروس تھا نروس میں ہمارا voluntary involuntary voluntary cerebral cortex سے ہمارے سگنلز آئیں گے اور آٹومیٹک میں پھر ہمارے پاس پونز ہیں اور میڈولا ہے ٹھیک ہے پونز کے اندر نیومو ٹاکسک اور اپنیو سٹک ہو گیا اور پھر میڈولا کے اندر DRG dorsal respiratory group اور ventral respiratory group eye neurons ہوتے ہیں اس میں inspiratory neurons اس میں پھر inspiratory and expiratory neurons بہت ہوتے ہیں ventral میں چلیں ہم اس کی مزید تفصیل پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے اسے اس کو پونز بنا لیا ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ پونز ہو گیا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ brain stem ہے بیسیکلی brain stem سب سے اوپر کیا ہوتا ہے brain stem کے سب سے اوپر سب سے اوپر ہوتا ہے mid brain پھر پونز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں پونز پھر میڈولا بلانگیٹا پھر نیچے spinal cord ٹھیک ہے اچھا پھر سامنے سے یہ یہ سائٹ ہے ہماری dorsal اور یہ ہماری ventral سائٹ ہے ٹھیک ہے یہ posterior اور یہ anterior پھر یہاں سے ہمارا آ گیا کون سا آ گیا یہ ہمارا جو triangle ہے یہ ہمارا fourth ventricle ہے ٹھیک ہے fourth ventricle ہو گیا اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے پاس جو سب سے پہلے ہم پڑتے ہیں کہ جو نیومو ٹیکسک سنٹر ہے ٹھیک ہے نیومو ٹیکسک سنٹر جو ہے نا یہ ہوتا ہے upper pons میں یاد رکھیں یہ اگر pons ہے نا پورا یہ اگر pons ہے تو اس کو ہم اگر ایسے کٹ لیں ایسے ایسے dissect کریں تو یہ اوپر upper pons میں ہمارا p for نیومو ٹیکسک ٹھیک ہے یہ سنٹر ہوتا ہے ہمارا ایسے کچھ لوگ اس کو گول گول بناتے ہیں لیکن میں نے پی بنا لیا تھا کہ پتہ چلے یہ نیومو ٹیکسک ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد lower half میں lower half of the pons میں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے اپنیو سٹک سنٹر ٹھیک ہے normally اب دیکھتے ہیں نیومو ٹیکسک سنٹر اور اپنیو سٹک سنٹر میں چھوٹے موٹے جو ڈیفرنسز ہیں وہ کیا چھوٹے موٹے تو خیر نہیں ہے بہت بڑے ٹھیک ٹھاک ڈیفرنسز ہیں ٹھیک ہے نا تو دیکھیں یہ پی جو ہے نا پی اپنیو سٹک سنٹر یہ کیا کرتا ہے پتہ ہے یہ looks positive دیکھو پی positive سا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے it prevents or expansion of p for نیومو ٹیکسک p for prevents or expansion of the lungs ٹھیک ہے تو یہ جو over expansion of the lungs کو کیسے روکے گا یہ دیکھیں یہ negative sign آرہا یہ دیکھیں یہ negative sign یہ کیا کرتا ہے inspiratory center کو یہ medulla inspiratory center جو dorsal side پہ اس کو dorsal group of respiratory group کہتے ہیں اس کو inhibitory signals بیشتا ہے ٹھیک ہے na inhibitory signals یہ بیشتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کیا کرتا ہے اس کی وجہ سے جب یہ activate ہوتا ہے تو یہ shorter and faster inhalation ہوتی ہے ٹھیک ہے نا click click inspiration inhibit ہوتی ہے پھر inhibit start اس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں shorter and faster inhalation ٹھیک ہے نا it increases activity کیا ہوتا ہے کہ inhibition inhibits inhalation ٹھیک ہے nemotoxic center inhibits inhalation ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہی short inhalation ہوتی ہے اور increases the rate ٹھیک ہے take it نہیں ہو جاتا اس کی وجہ سے ٹھیک ہے نا یہ take it نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نیومو ٹیکس center جو ہے تو یہ نیومو ٹیکس center کو آپ کیسے یاد رکھیں گے P for نیومو ٹیکس and P for prevents or expansion of the lungs ٹھیک اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ P for pneumotoxic اور P for it looks positive P for positive لیکن یہ sends negative signal to negative signal بیجتا ہے نظر positive جیس آتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں apneustic center تو یہ دیکھیں جو apneustic center وہ opposite ہے pneumotoxic center کے ٹھیک ہے apneustic نہیں ہوتا patient inhalation اس طرح اب apneustic اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے apneustic for abnormal type اور یہ کوئی abnormal بیماری نہیں ہے اس کا pattern ہی ایسا ہوتا ہے اور یہ دونوں pattern at the same time work کر رہے ہوتے ہیں جس کی ویسے normal breathing pattern چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے na opposite to pneumotoxic faster اس کا ہے longer and deeper ٹھیک ہے deep abnormal pattern of breathing ہوتی ہے لنگ are over inflated and deep gasping inhalation ٹھیک ہے اب نیوستic center کا رول ہے اب ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا main dorsal ریسپیریٹر گروپ اور ventral ریسپیریٹر گروپ ہیں کیا فنکشن جو میڈولا میں ہوتے ہیں میڈولا ابلانگیٹر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے امو لکھا ہے میڈولا ابلانگیٹر ہے ٹھیک ہے نا میڈولا ابلانگیٹر ٹھیک ہے تو dorsal گروپ دیکھیں یہ main جو inspiratory tone کو balance کرنے میں یہ ہماری مدد کرتا ہے ٹھیک ہے نا ڈرسل گروپ جو ہوتا نا dorsal رسپیریٹر گروپ یہ dorsal side of the brain stem یا میڈولا ابلانگیٹر آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے یہ جو ریسٹ کے ٹائم پہ ہمارا جو ایک نارمن پیٹرن آف بریتھی ہوتا ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ ہم جب ریسٹ میں جو سانس لے رہے ہوتے ہیں ان این 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 اس کے بعد یہ کہ اس کے دورسل پرشل پرشر پی ایچ ایٹی سی چل رہا ہوتا ہے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ بریتھنگ ایڈریسٹ اگر آپ کا کوئی آجائے تو آپ دورسل ریسپیرٹری گروپ آپ کو یاد آنا چاہیے یہ کیسے کرتا ہے سیگنل نیچے فریننگ نرف کے ذریعے ڈائیفرام کو یہ سیگنل نیچے فریننگ نرف کے ذریعے ڈائیفرام کو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو دورسل ریسپیرٹری دورسل ریسپیرٹری گروپ سے ان کو ہم کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہم نے دائرہ بنا کے ریسپیرٹری موٹر پاتھ وی کہتے ہیں ادھر ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس دو دو ہوتی ہیں یعنی کہ اس طرف رائٹ سائٹ میں بھی اس طرح کا سیٹ ہوگا اور اس طرف لیف سائٹ میں بھی اس طرح کا سیٹ ہوگا چھیک ہے نا اب ہم بات کر رہے تھے جو دورسل ریسپیرٹری گروپ ڈی آر جی کی نا یہ ڈی آر جی یہ دورسل روٹ کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں ڈی کو ہم کہتے ہیں کہ primary inspiratory area ٹھیک ہے یا پھر ریدمی سیٹی سیٹر ٹھیک ہے منی منی ویس ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کنٹرول کون کون کرتا ہے اس کو یہ دیکھیں پیریفرل کیمو ریسپٹرز ٹھیک ہے 9th and 10th جو ہے ویگس گلوسو فیرنجل ویگس نرف ٹھیک اس کے بعد سٹریچ ریسپٹرز آف ڈی لانگ ٹھیک اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد دی دیکھیں کہ فر اگزامپل ہماری پروپیو سپشن جو ہوتی ہے ٹھیک ہے نا سپوز لنگ میں جو آمز میں یہ دیکھیں عام ہے عمر سے ریڈیس آل ہے یا بائیسپ سے ٹرائسپ سے جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں لائٹ ایکسرسائز اس کو کریب سے دیکھیں لائٹ ایکسرسائز جب ہم کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے پروپیو سپسٹیو سیگنلز پروپیو سپشن ٹھیک ہے پوزیشن سینس آف پوزیشن وہ بھی جاتی ہے اوپر ٹھیک ہے نا جا کے اس کو سیگنل دیتی کہ بائی اوکسیجن کم ہوا رہا ہے ایکسرسائز میں اور کاربن ڈیکسرسائز زیادہ ہونے جا رہی ہے آپ اپنا ریٹ پڑھاؤ ٹھیک تو اس کو پھر کیا کرتا ہے ہمارا جو پرائمری موٹر کوٹیکس ہے جو ہم نے ابھی آپ نے بتا ہے جو فرانٹر لوپ میں ہمارا رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں جو سریبر کوٹیکس ہے یہ کیا کرتا ہے ایدھر ایکٹ کرتا ہے ایدھر سریبر کوٹیکس کرتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ 50% سیگنل کرتا ہے 50% بھی ڈائریک سیگنل بھی کرتا ہے دیکھو بھائی میں کہا تھے یہاں پہ پڑھ رہے تھے جو تیمپری ریگولیشن سوری ریگولیشن سوری نروس سسٹم تو یہ دیکھیں یہ ہم نے پڑھا تھا ہمارے پاس دو دورس ساید وینترل ساید ریس پیرٹری گروپ سین ٹھیک ہے نا ہم نے اس کا پڑھا کہ نیمو ٹیک سین سے آگے اس کی انیبیشن ہوتی باقی اس کے الاوہ ہم نے پڑھا کہ یہ نروس جاتی ہیں تو اگر نروس ڈائی فرام ٹھیک ہے نا یہ ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کو دیکھیں یہ جو ہمارا دورس ریس پیرٹری گروپ ہے یہ پرائیمری اس کو کہتے ہیں پرائیمری انسپیری ایری ٹھیک ہے اور ریتمی سین بولتے ہیں کیونکہ یہ بریدن ریدم اس جنری ٹھیک ہے اس جگہ میں ٹھیک ہے نا تو یہ دورس سائیڈ پہ ہوتا ہے تو ابھی یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اس کی جو کنٹرول دیکھتے ہیں سب سے پہلے کنٹرول دیکھیں ایک 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 سائز نومل یہ ایس جس سانس لیتے ہیں ڈریس پہ وہ اس کے لیے ٹھیک ہے ریدم یہ پروڈیوس کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ہے کہ دیکھیں نوملی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں دیکھیں اس کا یہ لکھا ہے جو ڈی ہے اس بریدن ان آوٹ کے لیے یہ ایک کرتا ہے اور آکس سٹیمیلیٹ با آکسیجن اور پی ایس ٹھیک ہے نا بریدن ایٹ ریس ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم نے دی لکھا ہے دی سے دو ایک ریس کا ہو گیا ٹھیک ہے اس میں آئی سے یہ دیکھیں آئی لکھا ہو آئی ان سپائری نیورون ہیں ٹھیک ہے ایک تو ریس ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم جب سٹرنرز ایکسرسائز کرتے ہیں دوری ایکسرسائز یہ دیکھیں یہ بائیسپس ٹرائسپس تو یہاں سٹرنرز جو ہمارا دورسل ریسپائری گروپ اس کو بھی سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ دیکھو اکسیجن کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو ہے نا بڑھنے جا رہی ہے اپنے ریسپائری سٹرنرز ایڈجیسٹ کر لوں ٹھیک ہے تو جس کے ویسے ہم جب ایکسرسائز کرتے ہیں سانس ہماری کھولتی ہے بڑھتی ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ جو دوسرا ہمارا جو primary motor cortex ہوتا ہے میں آپ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ دیکھیں یہ ہمارا nervous system ہے یہ دیکھیں regulation of respiration اور اس میں nervous part ہے chemical part ہے تو nervous میں جو ہمارا voluntary ہوتا ہے cerebral cortex cortex ہوتا ہے یہ دوسرا میں بتانا چاہ رہا تھا primary motor cortex آپ کو یاد ہوگا ہم نے primary motor cortex کی ڈائیگرام بھی بنائی تھی primary motor cortex frontal lobe frontal parietal temporal occi temporal oc نے ادھر بھی بنائی تو یہ primary motor cortex یہ کیا کرتا ہے یہ دیکھیں during exercise ایک تو through اس کے ذریعے پروسپشن کے ذریعے signal بیچتا ہے medulla long attack dorsal respiratory group کو اور دوسرا کیا دیریکٹ اس کو ایفیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی دیکھو بات سنو میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے بند exercise کر رہا ہے اوکسین کی کمی ہونے جا رہی ہے اپنے ریسپیریٹر سینٹر کو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ایڈجیسٹ کرنا ہے اس حساب سے یہ ہو گیا تو 50% پروپی ریسپشن کے 50% ڈائریکٹ بھی کرتا ہے اچھا یہ ہے کہ دیکھیں پھر ہمارے سٹریچ ریسپٹر سرم دلنگ سرم ویگل نرف ویگل نرف ٹھیک تو یہ سگنا بیچتے ہیں پھر پیریفرل جو بیرو ریسپٹر ہیں وہ بھی سگنا بیچتے ہیں جو ہم نے پڑے ہیں ٹھیک اچھا اس کے بعد دیکھیں یہ سنٹر اور کس کس کے سٹیمولیٹ ہو سکتا ہے اور دیکھیں یہ دیکھیں یہ جب ہمارے یہ دیکھیں جب ہمارے ایموشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے سسٹم یہ دیکھیں جو سسٹم یا دیکھیں ٹھیک ہے نا ٹیمپرال لوگ پہ تو یہ سسٹم میں لافنگ کرائنگ میں یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے ہمارا سانس پھولتی ہے بڑھتی ہے اس کے بات دیکھیں جو ہمارا کارٹیکس سانس روکس سانس بیجتے ہے گندگی ہے اس کے سانس روکس گندگی ہے آپ سانس کر لو پھر ہم سانس رو پاتے ہیں ٹھیک نا اچھ یہ ہو گیا مقصد سالک سے گزر کوئی گندگی جیسے ابتاباد وغیرہ میں ہوتی ہے تو یہ ہمارا یہ دیکھتے ہیں جو میڈولا میں ہوتا ہے میڈولا بلانگیٹا یہ میڈولا چھوٹا سا لکھا ہوا ہے اندر ٹھیک ایم او لکھا ہو ہے یہ یہ ہوتا ہے میڈولا بلانگیٹا کے پاس ٹھیک ہے اس میں دیکھیں یہ لمبا سا ہو ہو ہے میں چھوٹا سا ہو ہی دیکھیں یہ یہ ہے یہ cranial end ہے جو سر کی طرف ہے اس کو cranial ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے یہ جو کرتا ہے نب فائبر سنٹ کرتا ہے سگنلز cranial کے ہfamily لتا سانے 바뀔 موسیقی ریسپیریٹری موٹر پاتھوے اس کو بولتے ہیں ان فائبرز کو ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے جو وینٹرل موٹر نیوکلیس ہے وینٹرل ریسپیریٹر گروپ ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے اس طرح کا بنایا آپ اس کو کرینیل بولیں اس کو کارڈل بولیں ٹھیک ہے اب جب نورمل جو ریسپیریٹر ہوتی ہے اس میں تو یہ چلتا رہتا ہے جو یہ یہ گروپ آف ریسپیریٹر گروپ ہے درسل ریسپیریٹر گروپ لیکن وینٹرل اس وقت کیکن کرتا ہے جب ایکسٹرنس ایکسرسائز سٹارٹ ہوتی ہے یہ ہم بھی لکھا ہوا ہے when we want to move away from the normal ریسپیریٹرشن at rest then this area kicks in یعنی کہ ہم at rest ریسٹ کو جب چھوڑ دیتے ہیں running کرتے ہیں ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو یہ یہ area kicks in کرتا ہے اور یہ کنٹرول کرتا ہے ریسپیریٹرشن کو ٹھیک ہے نا یہ اس کے یہ یہ ایتر بھی لکھا ایکسسری مسلس کو یہ سگنلز دیتا ہے ایکسٹرنل انٹر کوسٹرلز کو دیتا ہے اور مسلس آف ڈا انٹیر اپڈرمینل وال جو ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ان دونوں کے ایک خاص ریدم میں چلتی ہوتی ہے کبھی یہ زیادہ ہوتا ہے کبھی یہ زیادہ دوڑتے ہیں تو یہ سوڑا زیادہ پھر یہ جب سرس پہ ہوتا ہے ایکسپیریٹرشن ہوتی ہے تو نومل جو Reaspiration ہوتی ہے 2 سیکنڈ آف inspiration ہوتی ہے اور 3 سیکنڈ آف expiration ہوتی ہے ٹھیک ہے 2 سیکنڈ آف inspiration اور 3 سیکنڈ آف expiration ٹھیک ہے نا تو expiration ہوتی ہے passive recoil ٹھیک ہے دیافران ٹھیک ہے تو ہمارا پورا کھل گھےم جو ہے ریسپیریٹرشن کی وہ ریدم سے سٹارٹ ہے ریدم at rest پھر ریدم at exercise ریدم in اسٹرنس ایکسرسائز ریدم ایڈریسٹ میں کچھ نہیں بس وہی جو سگناڈس ڈرسل رسپیریٹر گروپ میں آتے جاتے ہیں وہی اس کے بعد ایکسرسائز میں پھر ہمارے کیا کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ جو پروپریو سپشن یہاں دیکھیں پروپریو سپشن وغیرہ پرائیمری موٹر کارٹیکس بھی ایکٹ کرتا ہے تھروں ٹھیک ہے پروپریو سپشن بھی اور دیکھ بھی جو پرائیمری موٹر کارٹیکس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دوسرا یہ ہے کہ اسٹرنس ایکسرسائز میں پھر ہمارے جو پریفرل کیمو ریسپٹرز ایکسٹریم جو ایکسرسائز ایدھر بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ایکسٹریم ایکسرسائز میں جو پریفرل کیمو ریسپٹرز اور سینٹرل کیمو ریسپٹرز یہ دیکھیں یہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے پریفرل کیمو ریسپٹرز اور سینٹرل کیمو ریسپٹرز ٹ بس ابھی ہم پڑھیں گے اکیمو ریسپٹر پہلے بھی پڑھیں گے ایک تھوڑا سا چھوٹا سا تو یہ دیکھیں اکیمو ریسپٹر جو میکنیزم ہے پریفرل ہے سنٹرل ہے پرموڑری ہے تو اتنا ایمپورٹن نہیں ہے اور سنٹرل اور پریفرل بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پریفرل جو ہے وہ ریسپونڈ کرتا ہے it is stimulated when there is increased partial pressure of carbon dioxide and partial pressure of decreased partial pressure of oxyan for example during sternus exercise ٹھیک ہے ڈولا کے اس پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوتے ہیں یہ bodies اور یہ کیا کرتے ہیں detect کرتے ہیں hydrogen ion کے concentration جب زیادہ ہو pH جب زیادہ ہو carbon dioxide جب زیادہ ہو ٹھیک ہے تو definitely یہ جب یہ سارے ہوتے ہیں یہ سارے ایک ہی چیزیں basically H زیادہ ہو تو pH بھی زیادہ ہوتی ہے carbon dioxide زیادہ ہو تو H زیادہ ہوتے ہیں ایک ہی چیزیں ٹھیک ہے تو زیادہ pH مطلب acidic towards acidic 1 کی طرف ٹھیک ہے 7 سے نیچے ٹھیک ہے نا یہ سب انٹرسٹیشل فلوڈ میں اگر یہ H آئینز زیادہ ہو تو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پہلے بھی پڑا ہوا تھا کہ زیادہ carbon dioxide ہوتی یہ tissue fluid تو carbon dioxide plus water H2O3 بنتے ہیں یہ ہمیشہ بنتے رہتے ہیں بگڑتے رہتے ہیں بنتے رہتے ہیں بگڑتے رہتے ہیں لیکن certain circumstances میں circumstances میں H plus اور H bicarbonate بنتے ہیں یہی H plus یا جب ہوتا ہے انٹرسٹیشل فلوڈ میں تو یہ detect کرتے ہیں یہ اور act کرتے ہیں جب یہ act کرتے ہیں تو پھر ہمارے یہ یہاں سے signaling ہوتی ہے towards dorsal respirator group ٹھیک ہے اچھا پھر end ventral respirator group ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد ایک اور چیز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں aortic body ہے یہ یہ peripheral kemo receptors ہیں یہ دیکھیں یہ kerotic body ہے kerotic body kerotic body ان کو peripheral kemo receptors کہتے ہیں اور جو aortic ہے نا وہ ویگس دس کے جاریے جاتی ہے ادھر d میں kerotic 9 کے جاریے جاتی ہے ادھر d میں ٹھیک ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے صحیح ہے یہ signaling یاد رکھنی ہے تو بک میں ہمارے first aid 294 page پہ cardio ویسکول chapter میں یہاں پہ ہمارے ekemo receptors دیئے گئے ہیں یہ ان کو بھی آپ ایک بار دیکھ سکتے ہیں دیئے گئے ہیں دیئے گئے ہیں دیئے گئے ہیں دیئے گئے ہیں 對 به گئے ہیں یا پای پای گئے اور ces سی پای ب liability موسیقی